جب کچھ بھی نہیں تھا تب صرف اور صرف اللہ تھا پھر اللہ نے پانی کو بنایا پانی کے اوپر اپنا عرش بنایا جہاں اللہ کی کرسی ہے جہاں اللہ تعالی موجود ہے اس کے بعد اللہ نے قلم کو بنایا اور کہا لکھو قلم نے پوچھا کیا لکھوں اللہ تعالی نے کہا قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دو اللہ کے حکم سے قلم نے ہر چیز لکھ دی پھر اللہ نے لوہیں محفوظ بنایا جہاں ہر چیز قلم سے لکھی ہوئی موجود ہے قیامت تک کیا ہوگا کتنے لوگ کب پیدا ہوں گے کیا کریں گے دنیا کا ایک ایک حال ہر چیز لکھی ہوئی ہے اللہ کے علم میں ہے اس کے بعد اللہ نے پچاس ہزار سال بعد آسمان اور زمین کو بنایا اس کے بعد فرشتوں کو بنایا جنہوں کو بنایا اس کے بعد چھہ دنوں میں پوری دنیا کو بنایا یہ چھہ دن ہمارے دنوں کی طرح نہیں تھے یہ اللہ کے دن تھے شنیوار کو مٹی بنائیں منگلوار کو تکلیف بیماریاں مسیبت بدھوار کو نور یعنی روشنی گرووار کو جانوروں کو زمین میں پھیلایا رویوار کو پہاڑ سوموار کو پیڑ شکروار کو اثر سے مغرب کے بیچ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ نے فرشتوں کو نور سے جنہوں کو آگ سے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو بنانے سے دو ہزار سال پہلے دنیا میں اللہ تعالی جنہوں کو بھیج چکے تھے مگر انہوں نے وہاں بہت فساد کیا تھا ایک دوسرے کا خون بہایا تھا اللہ تعالی نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے جنہوں کو زمین سے دور کر دیا تو جن ندویپوں پر دور سنسان علاقوں میں چلے گئے جنہوں میں ہی ایک اجازل بھی تھا جو اللہ تعالی کا بہت عبادت گزار بندہ تھا تو فرشتے اسے اپنے ساتھ لے آئے جو بعد میں اپنے تکبر اور نفرمانی کی وجہ سے ابلیس کہلائیا یعنی شخت مایوس کیوں کی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہے اب اللہ نے انسان کو بنانے کے بارے میں سوچا تو فرشتوں کو کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں خلیفہ یعنی وہ جن کی ایک پیڑھی کے بعد دوسری پیڑھی آئے گی اللہ نے جنہوں اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا کہ وہ دنیا میں جا کر اللہ کی عبادت کرے فرشتے جنہوں کا حال دیکھ چکے تھے انہوں نے اللہ سے کہا کہ آپ کیوں بنانا چاہتے ہیں انسان کو جب کی ہم تو موجود ہیں جو دن رات آپ کی حمد اور تذبیح کرتے ہیں یہ انسان بھی زمین میں جا کر پھساد کرے گے ایک دوسرے کا خون بہائیں گے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے یعنی اللہ تعالیٰ انہیں کیا بنا رہے ہیں یہ اللہ کو پتا تھا اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹی منگوائی تو پوری دنیا سے فرشتے تھوڑی تھوڑی مٹی لائے تھوڑی کالی تھوڑی لال تھوڑی بھوری اس لیے انسان کی شکل آج ہر طرح کی ہے سکھی مٹی کو تراب کہا جاتا ہے اسے بھیگ آیا گیا تو اس میں سے لے جٹھنا شروع ہو گیا ایسی مٹی کو سلسال کہا جاتا ہے اب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کا پتلہ بنایا اور چالیس دنوں کے لئے چھوڑ دیا کسی روایت میں چالیس سال آتا ہے اللہ عالم وہ مٹی سوکھی تو کالی ہو گئی اس میں سے بدبو آنے لگی ایسی مٹی کو مسنون کہا جاتا ہے پھر وہ بجنے والی مٹی کی طرح ہو گئے جس کو ٹھوکنے سے آواز آتی ہے ایسی مٹی کو پھکھر کہا جاتا ہے قرآن میں جب جب انسان کو بنانے کا ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے تو یہ الگ الگ مٹی کے نام آتے ہیں کہ ایسی مٹی سے بنایا دیکھو تم کیا چیز تھے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو وہ ساٹھ فیٹ لمبے تھے جب ان کا بدھ بنا کر اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا تو ابلیس ان کے آس پاس چکر لگاتا تھا ان کو ٹھوکر مارتا اور سوچتا تھا کہ انہیں ضرور کوئی خاص مقصد کے لیے بنایا جا رہا ہے کہتا اگر مجھے اس پر مسلط کر دیا گیا تو یقیناً میں اسے مسیبت میں ڈال دوں گا فرشتوں نے سوچا یہ جو بھی مخلوق اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں یہ علم میں ہم سے زیادہ نہیں ہو سکتا نہ ہی ہم سے زیادہ عزت اللہ تعالیٰ تو سب کے دلوں کا حال جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جیسے ہی میں آدم علیہ السلام میں روح پھونکوں تم سب سجدہ کرنا یہ سجدہ اے تازیم تھا اس سجدے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ سب کو پتا چل جائے کہ جو یہ نئی تخلیق ہے اس کا مرتبہ فرشتوں جنہوں سے اوپر ہوگا اللہ تعالیٰ نے روح پھونکنے سے پہلے ہی آدم علیہ السلام کو دنیا کا پورا علم دے دیا ہر چیز کے نام سکھایا جیسے یہ پیڑ ہے یہ پہاڑ ہے یہ ستارہ ہے یہ پکشی ہے یہ ان کی جائداد ہے اور ان کا استعمال بھی سکھا دیا پورا علم دے دیا جیسے ہی ان میں روح پھونکی تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے اس نے اللہ کی نفرمانی کی اور سجدہ نہیں کیا جب روح پھونکی تو روح سر میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آیا تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کہیے الحمدللہ یعنی تامام تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحم کا رب بھوک تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے اب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام جنت کے پھل دیکھنے لگے چاروں طرف دیکھنے لگے جب روح پیٹ میں گئی تو انہیں بھوک محسوس ہوئی جب پیروں میں روح آ گئی تو انہوں نے چلنے کی کوشش کی اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انسان جلدباز ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹ پر ہاتھ پھیرا قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے سب ہی کی روحیں نکل آئیں اللہ نے سب سے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں سب نے صرف ایک اللہ کی عبادت کا وعدہ کیا اسے وعدہ اے آخری کہا جاتا ہے ابھی عالم اے عروا میں سب کی روحیں موجود ہیں جو قیامت تک پیدا ہوتی رہیں گی آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ جا کر فرشتوں کو سلام کرو انہوں نے فرشتوں سے السلام علیکم اس کے بدلے میں فرشتوں نے کہا وَعَلَيْكُمَ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ یعنی آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اس پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا یہ تمہاری اولاد کو ایک دوسرے کے لیے تحفہ ہے اب اللہ نے فرشتوں کے سامنے دنیا کی کچھ چیزیں پیش کی اور ان کے نام پوچھے فرشتے نہیں جانتے تھے انہوں نے کہا اے اللہ ہمیں علم نہیں ہمیں تو صرف اتنا ہی پتا ہے جتنا علم آپ نے ہمیں دیا پھر انہی چیزوں کے نام آدم علیہ السلام سے پوچھے تو انہوں نے سب کے نام بتا دیے اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے زمین اور آسمان کی ہر چیز کا علم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ فرشتے آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا سوچ رہے تھے آدم علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنایا گیا اور جنت میں رہنے کو کہا گیا وہ جنت میں رہنے لگے ادھر ابلیس جب اللہ نے سب کو آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا ابلیس ایک نیک اور بزرگ جن تھا اس نے کبھی اللہ کی نفرمانی نہیں کی تھی بہت عبادت گزار تھا اسی لیے بلند مرتبہ پا کر فرشتوں میں شامل تھا اسی بات کا اسے بہت گرور ہو گیا تھا اور خود کو بڑی چیز سمجھنے لگا تھا اور اسی گرور میں اندھا ہو کر اس نے اللہ کے حکم کو بھی ماننے سے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا اے ابلیس تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں تُو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے اللہ تعالیٰ نے کہا اتر جا یہاں سے تجھے حق نہیں کہ جنت میں رہ کر تقبر کرے ابلیس کہنے لگا اے اللہ مجھے قیامت تک کی محلت دے دیجئے کہ میں زندہ رہوں اللہ تعالیٰ نے اسے محلت دے دی جب محلت مل گئی تو اپنی غلطی ماننے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا تُو نے مجھے گمراہ کیا یعنی اگر اللہ مجھے سجدہ کا حکم نہیں دیتا تو کچھ نہیں ہوتا الٹا اللہ کو ہی کہنے لگا میں قسم کھاتا ہوں میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا میں تیرے سراتِ مستقیم پر سے بھٹکاؤں گا پھر ان کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے آؤں گا انہیں بہکاؤں گا آپ ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائیں گے میں انسانوں کے گناہوں کو ان کے لیے خوبصورت بنا دوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے کہا تُو نکل جا یہاں سے آدم کی اولاد میں سے جو تیرا کہاں مانے گا اور تیرے ساتھ چلے گا میں تجھے اور ان سب کو جہنم میں ڈال دوں گا اور وہ معافی مانگ لیں گے تو میں اپنے بندوں کو معاف کر دوں گا اور میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا اب اللہ نے اسے طاقت دیتے ہوئے کہا تُو جا ان کو اگر اپنی آواز کے ذریعے یا گانے بجانے کے ذریعے بہکا سکتا ہے تو بہکا لے ہر طرح کی فوج لے گھڑ سوار پیدل سے نائیں لے اپنا ہر دعو استعمال کر لے ان کے معلوم دولت اور اولاد میں شرکت کر لے تیرے راستے میں یہ مال اور دولت خرچ کریں گے اپنی اولاد تیرے راستے پر لگائیں ان کے برے عمل انہیں بنا سوار کر دکھا غلط خواہصات ان کے اندر ڈال دے دوبارہ زندہ نہ ہونے کے وعدے دے تیرے سارے وعدے فریب ہوں گے اتنی طاقت دے کر اسے جنت سے نکال دیا گیا اسے آدم الہسلام پر بہت گصہ آیا کہ ان کی وجہ سے یہ سب ہوا تو میں اب ان کو بھی جنت میں نہیں رہنے دوں گا انہیں زلیل کروں گا ادھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہترین جنت کا لباس پہنایا تھا جہاں چاہے گھومتے جو چاہے کھاتے ایک دن وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہے تھے تب اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے ہوا علیہ السلام کو پیدا کیا جب وہ سو رہے تھے جو کی بہت زیادہ خوبصورت تھی جب سو کر اٹھے تو انہوں نے دیکھا تو پوچھا تم کون ہو انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کے لئے پیدا کیا ہے تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کر سکیں وہ دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگے اللہ تعالیٰ نے کہا جہاں جانا ہے جاؤ جو کھانا ہے کھاؤ بس ایک پیڑ کا پھل کھانے کے لئے منہ کیا کہ اگر کھا لوگے تو ظالموں میں سے ہو جاؤگے ابلیس تم اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصبت میں پڑ جاؤ ابلیس کو چین نہیں تھا اس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا کہ اس پیڑ کے پھل کھا لو جس کے لئے اللہ نے انہیں منہ کیا تھا اور کہا کہ تم کھا لوگے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت میں رہ پاؤگے فرشتوں کی طرح ایک دن دونوں اس کے وسوسے میں آ گئے اور وہ پھل توڑ کر کھا لیا جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا تو سب سے پہلے ان کے کپڑے اتر گئے وہ دونوں شرم سے ادھر ادھر بھاگنے لگے جنت کے پیڑوں کے پتے خود پر چپکانے لگے انہیں احساس ہو گیا کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے اب اللہ تعالیٰ نے آواز دی کیا میں نے تمہیں منہ نہیں کیا تھا کیا نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے آدم علیہ السلام بہت زیادہ شرمندہ ہوئے اب اللہ نے انہیں جنت سے اتر جانے کا حکم دیا اور کہا تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے انسان اور شیطان تمہیں ایک وقت تک دنیا میں رہنا ہوگا اور فائدہ اٹھانا ہوگا وہی زندگی بسر کروگے وہی مروگے اور وہی سے اٹھائے جاؤگے جب تم کو میری ہدایت پہنچے تو اس کو مانوگے جو مانے گا اس کو قیامت کے دن نہ کوئی گم ہوگا نہ کوئی ڈر ہوگا جہنم کا لیکن جو نہیں مانے گا ہدایت کو جھوٹ لائے گا وہ سب آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ رہیں گے کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حووہ علیہ السلام کو جیددہ میں اتارا گیا تھا اللہو آلم اس کی الگ الگ روایت ملتی ہے وہ بہت شرمندہ تھے اپنی غلطی پر توبہ کی اللہ نے انہیں کچھ کلمات سکھایا جس کو انہوں نے جب پڑھا تو اللہ نے انہیں مااف کیا وہ کلمات تھے ربانہ جھلمنا انفوسانہ حووہ علیہ السلام نے بیس ولادت میں چالیس بچوں کو پیدا کیا انہیں سے دنیا آگے بڑھی ہر بار جڑوہ بچے پیدا ہوتے تھے ایک لڑکا ایک لڑکی جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ہو سکتی تھی آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وہ سب سکھایا جو اللہ نے انہیں سکھایا تھا سب ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے کھیتی کرتے تھے اور جانوروں کو پالتے تھے اسی پر اللہ نے قرآن میں کہا آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے دو بیٹے قابیل اور حابیل قابل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی لیکن حابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنی جڑوہ بہن سے شادی کرے گا آدم علیہ السلام نے منع کر دیا کیونکہ اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی تھی قابل اپنے مزاج میں بھی بہت شخت تھا وہ کھیتی کرتا تھا ادھر حابیل بہت نرم تھا وہ بکریہ سنبھالتا تھا آدم علیہ السلام نے کہا تم دونوں اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کرو جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے وہ صحیح ہوگا اس زمانے میں جب اللہ کے لیے قربانی پیش کی جاتی تھی تو ایک آگ آتی جس کی قربانی وہ آگ کھا لیتی اس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی حابیل نے سب سے اچھا جانور قربانی کے لیے دیا اور قابل نے سب سے اچھا ردی فصل کا حصہ آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا لیا اس پر قابل بہت گصہ ہوا ایک دن موقع دیکھ کر اس نے قابل سے کہا کہ میں تمہیں ختم کر دوں گا اس پر حابیل نے کہا میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اس پر قابل نے حابیل کے سر پر بڑا سا پتھر مارا اور وہ مر گیا اب قابل کو سمجھ نہیں آیا کہ حابیل کی لاش کا کیا کرے کیونکہ ابھی تک کوئی مرا نہیں تھا اللہ تعالی نے دو قوووں کو بھیجا انہوں نے بھی ایسے ہی لڑائی کی اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا پھر پہلے نے گڑھا کھودا اور دفنا دیا اسے قابل نے بھی ایسا ہی کیا اور جسے شادی کرنا چاہتا تھا اسے لے کر آدم علیہ السلام سے بہت دور نکل گیا اور وہاں جا کر بس گیا آدم علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ تھے جو جو شیطان کے بہکاوے میں آتے گئے وہ قابل سے ملتے گئے آدم علیہ السلام کو جب حابل کے قتل کے بارے میں پتا چلا تو بہت تکلیف ہوئی اللہ تعالی نے شیش علیہ السلام کو ان کے بعد نبی بنایا جو ان کے ہی بیٹے تھے آدم علیہ السلام نے شیش علیہ السلام کو سارا علم سکھایا اللہ نے ایک سو چار صحیفے قانون شریعت اتارے ان میں سے پچاس شیش علیہ السلام کو دی جو انسانی شکل میں تھے انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ ان کی موت کا وقت قریب ہے فرشتوں نے روح قبض کی گسل دیا خوشبو لگائی اور دفنایا ان کی موت کے ایک سال بعد ہی ہوا علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا